موسیقی موسیقی مائرین ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا یعنی یہ تقریباً تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کرونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پوزیٹیو کے اس آئے جن کو کرونا کا مرض ہوا جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی کرونا کے ڈاکٹرز اور ٹیبی عملے پر حملے جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو چھپن ہیلتھ کیر ورکرز متاثر جبکہ دو شہید ہو گئے ٹیبی عملے کے شہدہ کی تعداد ارتیس ہو گئی ملک میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ کیر ورکرز کی تعداد چار ہزار ایک سو چودہ ہو گئی ہے ملک بھر میں فرنٹ لائن فائٹرز پر کرونا کے وار جاری نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو چھپن ہیلتھ کیر ورکرز متاثر اور دو شہید ہو گئے کرونا وائرس سے جان کی بازی ہارنے والے ہیلتھ کیر عملے کی مجموعی تعداد ارتیس ہو گئی ملک میں مزید ایک سو انتالیس ڈاکٹر کرونا سے متاثر ہو گئے جس کے بعد مجموعی تعداد دو ہزار چار سو چھا سٹھ ہو گئی ریپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر پانچ سو ایک نرسیز اور گیارہ سو چھا سٹھ دیگر اسپتال ملازمین کرونا سے متاثر ہے کرونا وائرس سے متاثرہ دو سو چوون ہیلتھ پروفیشنلز اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں بائیس سو سنتالیس ہیلتھ کیر پروفیشنلز گھروں اور دیگر مقامات پر کرنٹینہ ہے ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا پانچ ہیلتھ پروفیشنلز کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا سے اب تک پندرہ سو پچھتر ہیلتھ پروفیشنلز صحتیاب ہو چکے ہیں کراچے کے علاقے منگوپیر سلطانعباد میں منشیات کے خلاف جرگہ بلائیا گیا اور کرونا کے حوالے سے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندی دانیا سید سے دانیا نپڈیٹ کیجئے گا جی دیکھیں بلکل کراچے کے علاقے کا زلہ وحیث منگوپیر سلطانعباد ہے جنبہ منشیات کے خاتمے کے لیے جرگہ منک کے دعا آج شام میں اور حکومتی ایسو پیس کو جو ہے وہ ہوا میں وادی اگیا ہے وائرل ہوئی ہے پوٹیز اس جرگے کی سیکھو افتاد جرگے میں موجود ہے ایسو پیس جو مرتب کی گئی تھی پولیس کی طرف سے حکومت کی جانب سے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے مقامی علاقے اور جدار بھی ہیں اور پولیس کے علاقے افتادان ہے جو اس جرگے میں موجود ہے اور افتادان نے بھی جو ہے کورونا ایسو پیس کو مکمل طور پر ہوا میں اڑایا نظر انداز کیا ہے اور اس پوٹیز میں ہزاروں افتاد کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے جو منگوپیر سلطان آباد میں منشیات کے خاتمے کے جرگے منقض ہوا ٹھیک ہے دانیہ سید بہت شکریہ آپ کا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سراپ احتجاج ہیں اول پاکستان سیکریٹریٹ ایمپلائیز کورڈینیشن کانسل نے ایتھارہ جون کو مل پھر کے سرکاری دفاتر میں ہرطال کا اعلان کر دیا ہے کانسل کے سادہ چودری محمد حسین کہتے ہیں کہ ایتھارہ جون کو وفاقی اور صوبائی دفاتر بند ہوں گے اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا سرکاری ملازمین اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سراپائے احتجاج ہیں اور ایتھارہ جون کو مل پھر کے سرکاری دفاتر میں ہرطال کا اعلان بھی کیا ہے گزشتہ بیس سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اس میں سرکاری ملازمین کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا جس پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین سراپائے احتجاج ہیں آل پاکستان سیکریٹ ایپلائی کوارڈینیشن کونسل نے اپنے تمام مرکزی اور صوبائی قائدین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اٹھارہ جون بروز جمرات تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں کونسل کی طرف سے ملگیر احتجاج کیا جائے گا نون لیگ کے صدر اور قائدہ اس بختلاف میاں شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم دس فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اپنے دور میں ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور انہیں ہاؤزنگ الانسز کے علاوہ دیگر مرات فراہم کی موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین بلخصوص کم سکل کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے کراچے کے علاقے لیاری میں جنریٹر مافیا کے خلاف کے الیکٹرک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کریک ڈاؤن کیا اور ایک سو اسیس ہزائیت خطرنا کنڈوں کا خاتمہ کر دیا جنریٹر اور غیر قانونی طریقے سے رہائشی اور تجارتی امارتوں کو بجلی فراہم کی جا رہی تھی جس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کراچے کا علاقہ ہے لیاری جہاں پر جنریٹر مافیا کے خلاف کے الیکٹرک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس کریک ڈاؤن کے دوران ایک سو اسیس ہزائیت خطرنا کنڈوں کا خاتمہ کیا گیا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کا بیان پاکستان مخالف جنون کی اکاسی کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے سلسلے میں ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کے مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اتفاق کا بیان پاکستان مخالف جنون کی اکاسی کرتا ہے وفاقی حکومت نے ایک بار پھر کراچی کے تین اور لاہور کے ایک بڑے اسپتال کا کنٹرول صوبوں سے واپس لینے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے سباب اجیر سے سباب اجیر اپڈیٹ کیجئے گا عجب برکری وفاقی حکومت نے کراچی کے تین اور لاہور کے ایک پڑے اسپتال کا کنٹرول سونے سے واپس لے لیا ہے جوائن سیکرٹری وزارت قومی ہیلت کی جانے سے اسپتالوں کے سربراہان کو خط لکھ دیا گیا ہے اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپتالوں کا انتظامی کنٹرول وفا کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ خط جنہیں اسپتال نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ کراچی اور شیئک سے پوس گریجیٹ میڈیکل انسیدیوز کے انتظامی کے انتظامی کے لئے لکھا گیا ہے اب اسپتالوں سے کسی بھی قسم کی مرشینری یا آلات کی منسقلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے سباب عجیر بہت شکریہ آپ کا میلسی نے پیٹرول ختم ہونے پر رکشا ڈرائیور کا میٹر شاٹ ہو گیا اور اس نے پیٹرول نہ دینے پر ساتھیوں سمیت پم پر حملہ کر دیا پم مالکان نے پولیس کو اطلاع دی تو الٹا ان کے خلافی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا میلسی کا واقعہ ہے جہاں پیٹرول ختم ہونے پر رکشا ڈرائیور آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے پیٹرول نہ دینے پر ساتھیوں سمیت پم پر حملہ کر دیا جبکہ پم مالکان نے پولیس کو اطلاع دی تو الٹا ان کے خلافی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا کرونا بارس کی صورتحال کی بات کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے کرونا صورتحال پر خبردار کر دیا اسد عمر کا کہنا ہے کہ صورتحال یہی رہی تو جولائی کے آخر تک ملک میں کرونا کیسز دس لاکھ تک ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق جون کے آخر تک کیسز کی تعداد تین لاکھ ہو سکتی ہے اسد عمر نے واضح کیا کہ جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں ٹارگٹیٹ لوگ ڈاؤن کریں گے جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاک کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا یعنی یہ تقریباً تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کرونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پوزیٹیو کے اس آئے جن کو کرونا کا مرض ہوا جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی کرونا کے ڈاکٹرز اور ٹیبی عملے پر حملے جاری ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید دو سو چھپن ہیلتھ کیر ورکرز مداصر جبکہ دو شہید ہو گئے ٹیبی عملے کے شہدہ کی تعداد ارتیس ہو گئی ملک میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ کیر ورکرز کی تعداد چار ہزار ایک سو چودہ ہو گئی ہے ملک بھر میں فرنٹ لائن فائٹرز پر کرونا کے وار جاری نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو چھپن ہیلتھ کیر ورکرز متاثر اور دو شہید ہو گئے کرونا وائرس سے جان کی بازی ہارنے والے ہیلتھ کیر عملے کی مجموعی تعداد ارتیس ہو گئی ملک میں مزید ایک سو انتالیس ڈاکٹر کرونا سے متاثر ہو گئے جس کے بعد مجموعی تعداد دو ہزار چار سو چھا سٹھ ہو گئی ریپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر پانچ سو ایک نرسیز اور گیارہ سو چھا سٹھ دیگر اسپتال ملازمین کرونا سے متاثر ہے کرونا وائرس سے متاثرہ دو سو چوون ہیلتھ پروفیشنلز اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں بائیس سو سنتالیس ہیلتھ کیر پروفیشنلز گھروں اور دیگر مقامات پر کرن تینہ ہے ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا پانچ ہیلتھ پروفیشنلز کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا سے اب تک پندرہ سو پچھتر ہیلتھ پروفیشنلز سہتیاب ہو چکے ہیں کراچے کے علاقے منگوپیر سلطان آباد میں منشیات کے خلاف جرگہ بلایا گیا اور کرونا کے حوالے سے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندی دانیا سید سے دانیا آپڈیٹ کیجئے گا کراچے کے علاقے منگوپیر سلطان آباد ہے جنب پر منشیات کے خاتمے کے لیے جرگہ منک کے دعا آج شام میں اور حکومتی ایسو پیس کو جو ہے وہ ہوا میں وادی آگیا ہے وائرل ہوئی ہے پوٹیز اس جرگے کی سیکھو افتار جرگے میں موجود ہے سنینہ کے لیے جو ایسو پیس جو مرتب کی گئی تھی پولیس کی طرف سے حکومت کی جانب سے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے مقامی علاقے اور جدار بھی ہیں اور پولیس کی اعلی افتاران ہے جو اس جرگے میں موجود ہے اور افتاران نے بھی جو ہے کورونا ایسو پیس کو مکمل طور پر حوام میں اڑایا نظر انداز کیا ہے اور اس پوٹیز میں ہزاروں افتار کو دکھا جاتا ہے اس کے جو منگوپیر سلطان آباد میں منشیات کے خاتمے کے لیے جرگہ منعقض ہوا ٹھیک ہے دانیا سید بہت شکریہ آپ کا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں آل پاکستان سیکریٹریٹ ایمپلائیس کارڈینیشن کانسل نے اٹھارہ جون کو ملک پھر کے سرکار دفاتر میں ہرطال کا اعلان کر دیا ہے کانسل کے سادہ چودری محمد حسین کہتے ہیں کہ اٹھارہ جون کو وفاقی اور صوبائی دفاتر بند ہوں گے اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا سرکار ملازمین اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں اور اٹھارہ جون کو ملک پھر کے سرکار دفاتر میں ہرطال کا اعلان بھی کیا ہے گزشتہ بیس سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اس میں سرکاری ملازمین کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا جس پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں آل پاکستان سیکریٹ ایپلائی پورڈینیشن کونسل نے اپنے تمام مرکزی اور صحبائی قائدین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اٹھارہ جون بروز جمرات تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں کونسل کی طرف سے ملگ گیر احتجاج کیا جائے گا نون لی کے صدر اور قائدہ اختلاف میاں شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں کم از کم دس فیصد اضافے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اپنے دور میں ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور انہیں ہاؤزنگ الاؤنسز کے علاوہ دیگر مرات فراہم کی موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین بالخصوص کم سکل کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا نہ قابل قبول ہے کراچے کے علاقے لیاری میں جنریٹر مافیا کے خلاف کے الیکٹرک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کریک ڈاؤن کیا اور ایک سو اسیس ہزائد خطرنا کنڈوں کا خاتمہ کر دیا جنریٹر اور غیر قانونی طریقے سے رہائشی اور تجارتی امارتوں کو بجلی فراہم کی جا رہی تھی جس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کے الیکٹرک کے جانب سے کراچے کا علاقہ ہے لیاری جہاں پر جنریٹر مافیا کے خلاف کے الیکٹرک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس کریک ڈاؤن کے دوران ایک سو اسیس ہزائد خطرنا کنڈوں کا خاتمہ کیا گیا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کا بیان پاکستان مخالف جنون کی اکاسی کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے سلسلے میں ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وزیر دفاع کا بیان پاکستان مخالف جنون کی اکاسی کرتا ہے وفاقی حکومت نے ایک بار پھر کراچے کے تین اور لاہور کے ایک بڑے اسپطال کا کنٹرول صوبوں سے واپس لینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے سباب اجیر سے سباب اجیر اپڈیٹ کیجئے گا حجب برکوی وفاقی حکومت نے کراچی کے تین اور لاہور کے ایک بڑے اسپطال کا کنٹرول سونے سے واپس لے لیا ہے جوائن سیکرٹری وزارت قومی ہیلز کی جانے سے اسپطالوں کے سربراہان کو خط لکھ دیا گیا ہے اور خط میں یہ کہا گیا ہے اسپطالوں کا انتظامی کنٹرول وفاق کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ خط جنہیں اسپطال نائی سیویڈی اور نائی سی ایچ کراچی اور شیئک سے پوست گریجئیٹ میڈیکل انسٹریرر کی انتظامی کے ادھا گیا ہے اب اذکرہ اسپطالوں سے کسی بھی قسم کی مرشینری یا آلات کی منتقلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے سباب اجیر بہت شکریہ آپ کا میلسی میں پیٹرول ختم ہونے پر رکشہ ڈرائیور کا میٹر شاٹ ہو گیا اور اس نے پیٹرول نہ دینے پر ساتھیوں سمیت پم پر حملہ کر دیا پم مالکان نے پولیس کو اطلاع دی تو الٹا ان کے خلافی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا میلسی کا واقعہ ہے جہاں پیٹرول ختم ہونے پر رکشہ ڈرائیور آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے پیٹرول نہ دینے پر ساتھیوں سمیت پم پر حملہ کر دیا جبکہ پہمالکان نے پولیس کو اطلاع دی تو الٹا ان کے خلافی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا